ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل نظامی کورسپارنٹ ہیں ہوسٹیں ہلکاوار مختلف ہلکوں میں گئے ہیں اور کور کر کے آئے ہیں وہاں کی پلس ان کو بہتر پتا ہے ان کے ساتھ موجود ہیں زاہد کشکوری ہم انویسٹیگیشن یونٹ کو ہیڈ کرتے ہیں آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور ساتھ بیورٹریف اسلام آباد جاوید سمرو ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں اس ٹرانسمیشن میں اور ان کے ساتھ فیضان خان پارلیمنٹری ریپورٹر ہیں ہم نیوز کے ساتھ موجود ہیں اس ٹرانسمیشن میں اور ہم نیوز انگلیش ویب سائٹ کے ایلٹر ہیں نظام الدین خان آپ سب ساتھ موجود ہیں اس سے پہلے کس ٹرانسمیشن میں ہم ان حلقوں کو ڈسکس کریں جو افسوسنا خبر کچھ دیر پہلے آئی اس پر ضرور بات کر لیتے ہیں بلوتستان سے افسوسنا خبر آئی سیکیورٹی سیچوئیشن اتنی اچھی نہیں ہے جس کے خدشات کا خاصہ اظہار پہلے کیا بھی جاتا رہا ہے مخلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے پشین جہاں پر انتخابی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق سترہ قیمتی جانوں کا زیاہ ہو چکا اور درجنوں وہاں پر زخمی ہیں ایک دوسرا حملہ جو کہ قلعہ سیف اللہ میں جی ای آئی کے دفتر کے باہر ہوا اور وہاں سے بھی جو اطلاعات آئیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق بارہ جو قیمتی جانے ہیں ان کا زیاہ ہوا ہے اور ظاہر ہے وہاں پر بھی زخمی ہے تو سیکیورٹی پر ضرور ہم بات سب سے پہلے کریں گے اور میں آپ اسے سٹارٹ کرتا ہوں عادل جب بات سیکیورٹی کے جی ای آئی فیک اگر ہم بات کریں تو پہلے بھی خدشات کا اظہار ان کی طرف سے کیا گیا عادل اور ظاہر ہے اب ہم دیکھ پی رہے ہیں کہ ان کو کیمپین میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا تھا تھریٹس بھی تھے اور ابھی یہ جو آج دو افسوسنا خبریں آئیں دیکھیں انتہائی افسوسناک ہے کہ الیکشن ٹائم میں کمپین بہت ضروری ہے کمپین کے بغیر اس طرح سے ووٹر کو آپ اپلائز نہیں کر سکتے مولانا کو آلریڈی ٹھرس تھے غفور حیدی صاحب پہ پہلے حملے ہو چکے ہیں ہم نے دیکھا بھی جماعت اسلامی اسراج اللہ حق صاحب جو ہیں ان پر بھی اس طرح کا سوسائیڈل اٹیک ہوا تھا اور ابھی مولانا خود پشین سے الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ایسی صورتحال میں کمپین وہاں پہ اس طرح سے نہیں چلائی اور جو خدشات تھے وہ ہمیں سچ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اب وہاں پہ دو بلاؤسٹ ایکی دن میں ڈی آئی خان وہاں بھی مولانا کا حلقہ ہے وہاں بھی یہی صورتحال ہے دو روز قبل وہاں پہ جس طرح کیجورٹیز ہوئی جس طرح حملہ ہوا تو یہ افسوسناک صورتحال ہے اب دیکھتے ہیں لیکن یہ اہم بات ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ کہا گیا ہے حکومت کی طرف سے حکومت بلوچستان کی طرف سے کہ انتخابات باہرحال وقت پر ہوں گے اب جس طرح پہلے بھی ذکر کیا کہ سولہ گھنٹے باقی ہیں رائے ساکیب سیکیورٹی سیچویشن جس طرح سے بلوچستان کی خراب ہے زائرہ پہلے خدشاہ دو صوبوں سے متعلق رہے تھے اور زائرہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایسی بہت سے خبریں آئی بھی ہیں کتنا ڈسٹرپ کریں گی اس سیچویشن کو یہ دیکھئے مین کیمپین تو ہو چکی جلسے جلوس ہو چکے ایک جان پوری انسانیت کی جان میں تو اس پر بلیف کرتا ہوں بے شک کم جلسوں پہ وہ لوگ ہی کٹھے گئے ہیں اور بہت بڑا جلسہ جلوس لاہور میں بھی اس تیر نہیں کیا گیا جو کلوزنگ تھی ان کی کیمپین کی کلم نے دیکھا اس میں بھی پی ایم ایلن کے لیڈران لاہور میں ہی کٹھے نہیں ہوئے دو کہ اب الیکشن کیمپین وہ جس طرح پبلک ہو رہی تھی اس طرح تو نہیں ہوگی اب تو دور ٹو دور ہے یا کئی کارنر میٹنگ ہو جائے یا کئی بیٹھ کر ہو جائے کر سکتے ہیں کارنر میٹنگ بھی چلتی رہتی ہے وہ ہمارا پاکستان کا کلچر ہے وہ تو آپ پولنگ ڈے ہوگا جس دن اس سے پہلے بھی جا کے ترلہ میرے چل رہا ہوتا ہے کہ چاچا آجا نار چل کے ووٹ پولنگ سویشن کے باہر بھی چل رہا ہوتا ہے اجازت ہوتی ہے جاوید سمرو آپ سے میں کارنر میٹنگ لے لیتا ہوں اجازت ہے کیمپین ختم ہوگی رات بارہ بجے اجازت ہے کارنر میٹنگ کی دیکھیں شویب ٹیکنیکلی تو اجازت نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہر ظلے کے اندر ہر حلقے کے اندر برادرین سسٹم ہے دوستی آرہی ہے اور اس کے علاوہ یہ سارا نظام ہمارا اپنا جو معاشرتی ہے اس میں پھر ظاہر ہے ایک جو امیدوار ہے جو سمجھ سا ہے میں سب سے زیادہ اس وقت سپورٹیو ہوں پبلک کے اندر تو وہ کوشش کرتا ہے جو باقی جو حلقے کے میں اس کے اندر ساتھ جو امیدوار ہیں جو سمجھ سا ہے کہ یہ اتنے زیادہ نہیں و بلکہ ووٹ خراب کرے گا تو اس کے لیے تو یہ کوشش چلتی ہے بلکہ اسلامباد کے تینوں حلقوں میں اس وقت بھی یہ پوزیشن جاری ہے کہ اسلامباد کے جو سمجھتے ہیں امیدوار کہ ہم جیت جائیں گے ان کی کوشش یہ ابھی بھی جاری ہے زبردست اور جب بات الیکشن کی ہے تو ایسے میں الیکشن مینجمنٹ سسٹم جس پر انحصار ہے انتخابات دو ہزار چوبیس کا اور آج میٹر نمائندگان کو ویزٹ بھی کرایا گیا بریفنگ بھی دی گئی اور ہیڈ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دس فیصد جو حلقی ہیں ان کے نتائج تاخیر سے آ سکتے ہیں اور اگر پہلے دن نتائج نہ بھی آئیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے نظام الدین یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر کچھ حلقوں کے نتائج تاخیر سے آ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا واقعی فرق نہیں پڑتا اللہ کی ذات کے علاوہ گارنٹی اور کسی چیز کے لیے یہ بھی کہا گیا وہ بھی ہے اور اگر آپ پچھلے الیکشن کو دیکھیں تو پورے کے پورے آر ٹی ایس بیٹھنے سے دس فیصد پھر بھی بہت بہتر ہے یہ پاکستان میں جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اپنی چیزیں چلائی اور بہت زیادہ انڈر پریشر چلائیں اس کے بعد سارے پولٹیکل پارٹیز کا وزٹ کروانا ان کے ساتھ کنسلٹیشن اور یہ سارا پروسس جو چل رہا تھا اس کے اوپر ابھی تک میجرلی سوائے ایک پولٹیکل پارٹی کے زیادہ اونیاں بھی تک نہیں اٹھیں تو لیٹس ہوپ کہ یہ فری اینڈ فیر طریقے سے ہوئے یہی دعا ہے یہی امید ہے اور یہی وقت کی ضرورت ہے کہ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں اور ظاہرہ یہ ہر جماعت کی طرف سے یہ کہا تو جاتا ہے جسنا بلال پروٹیکل زہداری صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تو وہ پھر ایسا پیچھا کریں گے کہ لوگ بانی پی ٹی آئی کو بھول جائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل نظامی کورسپارنٹ ہیں ہوسٹیں ہلکاوار مختلف ہلکوں میں گئے ہیں اور کور کر کے آئے ہیں وہاں کی پلس ان کو بہتر پتا ہے ان کے ساتھ موجود ہیں زاہد کشکوری ہم انویسٹیگیشن یونٹ کو ہیڈ کرتے ہیں آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور ساتھ بیورٹریف اسلام آباد جاوید سومرو ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں اس ٹرانسمیشن میں اور ان کے ساتھ فیضان خان پارلیمنٹری ریپورٹر ہیں ہم نیوز کے ساتھ موجود ہیں اس ٹرانسمیشن میں اور ہم نیوز انگلیش ویب سائٹ کے ایلٹر ہیں نظام الدین خان آپ سب ساتھ موجود ہیں اس سے پہلے کس ٹرانسمیشن میں ہم ان حلقوں کو ڈسکس کریں جو افسوسنا خبر کچھ دیر پہلے آئی اس پر ضرور بات کر لیتے ہیں بلوتستان سے افسوسنا خبر آئی سیکیورٹی سیچویشن اتنی اچھی نہیں ہے جس کے خدشات کا خاصہ اظہار پہلے کیا بھی جاتا رہا ہے مخلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے پشین جہاں پر انتخابی دفتر کے باہر دھماکہ ہوا اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق سترہ قیمتی جانوں کا زیاہ ہو چکا درجنوں وہاں پر زخمی ہے ایک دوسرا حملہ جو کہ قلعہ سیف اللہ میں جی ای آئی کے دفتر کے باہر ہوا اور وہاں سے بھی جو اطلاعات آئیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق بارہ جو قیمتی جانے ہیں ان کا زیاہ ہوا ہے اور ظاہر ہے وہاں پر بھی زخمی ہے تو سیکیورٹی پر ضرور ہم بات سب سے پہلے کریں گے اور میں آپ اسے سٹارٹ کرتا ہوں عادل جب بات سیکیورٹی کے جی ای آئی فیک اگر ہم بات کریں تو پہلے بھی خدشات کا اظہار ان کی طرف سے کیا گیا عادل اور ظاہر ہے اب ہم دیکھ پی رہے ہیں کہ ان کو کیمپین میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا تھریٹس بھی تھے اور ابھی یہ جو آج دو افسوسنا خبریں آئیں دیکھیں انتہائی افسوسناک ہے کہ الیکشن ٹائم میں کمپین بہت ضروری ہے کمپین کے بغیر اس طرح سے ووٹر کو آپ مپلائز نہیں کر سکتے مولانا کو آلریڈی ٹھرس تھے غفور حیدی صاحب پہ پہلے حملے ہو چکے ہیں ہم نے دیکھا بھی جماعت اسلامی اسراج اللہ حق صاحب جو ہیں ان پر بھی اس طرح کا سوسائیڈل اٹیک ہوا تھا اور ابھی مولانا خود پشین سے الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ایسی صورتحال میں کمپین وہاں پہ اس طرح سے نہیں چلائی اور جو خدشات تھے وہ ہمیں سچ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اب وہاں پہ دو بلاؤسٹ ایک ہی دن میں دی آئی خان وہاں بھی مولانا کا حلقہ ہے وہاں بھی یہی صورتحال ہے دو روز قبل وہاں پہ جس طرح کیا جنٹیز ہوئیں جس طرح حملہ ہوا تو یہ افسوسناک صورتحال ہے لیکن یہ اہم بات ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ کہا گیا ہے حکومت کی طرف سے حکومت بلوچستان کی طرف سے کہ انتخابات باہرحال وقت پر ہوں گے اب جس طرح پہلے بھی ذکر کیا کہ سولہ گھنٹے باقی ہیں رائے ساکیب سیکیورٹی سیچویشن جس طرح سے بلوچستان کی خراب ہے زائرہ پہلے خدشاہ دو صوبوں سے متعلق رہے تھے اور زائرہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایسی بہت سے خبریں آئی بھی ہیں کتنا ڈسٹرپ کریں گی اس سیچویشن کو یہ دیکھئے مین کیمپین تو ہو چکی جلسے جلوس ہو چکے ایک جان پوری انسانیت کی جان میں تو اس پر بلیف کرتا ہوں بے شک کم جلسوں پہ وہ لوگ ہی کٹھے گئے ہیں اور بہت بڑا جلسہ جلوس لاہور میں بھی اس تیر نہیں کیا گیا جو کلوزنگ تھی ان کی کیمپین کی کلم نے دیکھا اس میں بھی پی ایم ایلن کے لیڈران لاہور میں ہی کٹھے نہیں ہوئے دو کہ اب الیکشن کیمپین وہ جس طرح پبلک ہو رہی تھی اس طرح تو نہیں ہوگی اب تو دور ٹو دور ہے یا کئی کورنر میٹنگ ہو جائے یا کئی بیٹھ کر ہو جائے کر سکتے ہیں کورنر میٹنگ بھی ای تنک وہ تو چلتی رہتی ہے وہ ہمارا پاکستان کا کلچر ہے وہ تو اب پولنگ ڈے ہوگا جس دن اس سے پہلے بھی جا کے ترلا میرے چل رہا ہوتا ہے کہ چاچا آ جانا چل کے ووڈ پولنگ سویشن کے باہر بھی چل رہا ہوتا ہے اس کے باعث سے میں سے کورنر میٹنگ اجازت ہوتی ہے جوید سمرو آپ سے میں اس پر کومنٹ لے لیتا ہوں اجازت ہے کیونکہ جب کیمپین ختم ہوگی رات بارہ بجے اجازت ہے کورنر میٹنگ کی دیکھیں شویب ٹیکنیکلی تو اجازت نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں ہر ظلے کے اندر ہر حلکے کے اندر برادرین سسٹم ہے دوستی آرہی ہے اور اس کے علاوہ یہ سارا نظام ہمارا اپنا جو معاشرتی ہے اس میں پھر ظاہر ہے ایک جو امیدوار ہے جو سمجھ سا ہے میں سب سے زیادہ اس وقت سپورٹیو ہوں پبلک کے اندر تو وہ کوشش کرتا ہے جو باقی جو حلکے کے میں اس کے اندر ساتھ جو امیدوار ہیں جو سمجھ سا ہے کہ یہ اتنے زیادہ نہیں ووٹ لے سکے گا بلکہ ووٹ خراب کرے گا تو اس کے لیے تو یہ کوشش چلتی ہے بلکہ اسلامباد کے تینوں حلکوں میں اس وقت بھی یہ پوزیشن جاری ہے کہ اسلامباد کے جو سمجھتے ہیں امیدوار کہ ہم جیت جائیں گے ان کی کوشش یہ ابھی بھی جاری ہے زبردست اور جب بات الیکشن کی ہے تو ایسے میں الیکشن منجمنٹ سسٹم جس پر انحصار ہے انتخابات دو ہزار چوبیس کا اور آج میڈن امائندگان کو ویزٹ بھی کرایا گیا بریفنگ بھی دی گئی اور ہیڈ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دس فیصد جو حلکی ہیں ان کے نتائج تاخیر سے آ سکتے ہیں اور اگر پہلے دن نتائج نہ بھی آئیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے نظام الدین یہ جو کہہ کہا جاتا ہے کہ اگر کچھ حلکوں کے نتائج تاخیر سے آ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی ذات کے لابہ گارنٹی اور کسی چیز کے لئے یہ بھی کہا گیا وہ بھی ہے اور اگر آپ اسلے الیکشن کو دیکھیں تو پورے کے پورے رٹی ایس بیٹھنے سے دس فیصد پھر بھی بہت بہتر ہے یہ پاکستان میں جس طرح سے الیکشن کمیشن نے اپنی چیزیں چلائی اور بہت زیادہ under pressure چلائیں اس کے بعد ساری political parties کا visit کروانا ان کے ساتھ consultations اور یہ سارا process جو چل رہا تھا اس کے اوپر ابھی تک majorly سوائے ایک political party کے زیادہ اونیاں بھی تک نہیں اٹھیں تو لیٹس ہوپ کہ یہ free and fair طریقے سے ہوئے ہیں یہی دعا ہے یہی امید ہے اور یہی وقت کی ضرورت ہے کہ free fair and transparent elections ہوں اور زیادہ یہ ہر جماعت کی طرف سے یہ کہا تو جاتا ہے جسے بیلال پھوٹا زہداری صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر ان کے ووٹ پر ڈاکا ڈالا گیا تو وہ پھر ایسا پیچھا کریں گے کہ لوگ بانی پی ٹی آئی کو بھول جائیں گے